رکشہ وندن جیسے پویتر تیوہارف اور فوزی بھائیوں کی کلائے کھالی نہ رہے اس کے لیے منڈی میں کچھ مہلائیں فوجی سپیشل راکی بنانے میں جھٹ گئی ہیں مہلائیں ابھی تک دو ہزار راکیاں سرحدوں کے لیے بھیج چکی ہیں اور تین ہزار راکیاں اور پیسنے جا رہی ہیں اس کام میں یہ مہلائیں دن راج جھٹی ہوئی ہیں بھائی بہن کے پویتر تیستے کو درشابتہ رکشہ وندن کا تیوہار اس تیہار میں ہر بھائی کو اپنی بہن کا انتظار رہتا ہے اور بہنیں بھی بھائیوں سے ملنے ان کے پاس پہنچتی ہیں لیکن جو بھائی شرحدوں کی رکشہ میں دن رات جھٹے رہتے ہیں ان کی کلائی کھالی نہ رہ جائے اسی لیے بہت سے بہنیں ان کے لیے راکیاں بھیجتی ہیں انہی بہنوں میں شامل ہے ہیمانچل دیفنس بومن ویلفیر ایسوسیشن کا نام سینکوں اور پورف سینکوں کی پتنیوں دورہ بنائی گئی ہے ایسوسیشن بیتے چار ورشوں سے فوجی بھائیوں کی راکھی بھیجنے کا کام کر رہے ہیں باجار سے ریڈی میٹ راکیاں خرید کر بھیجنا تو آسان ہوتا ہے لیکن خود راکیاں بنا کر انہیں بھیجنا ایک الگ بات ہے یہ میلائیں بیتے ایک مہینے سے دن رات خود راکیاں بنانے میں جھٹ گئی ہیں ابھی تک دو ہزار راکیاں بنا کر سرحدوں کے لیے بھیج چکی ہیں جبکہ تین ہزار راکیاں اور بنا کر بھیجنا باقی رہ گیا ہے ہیمانچل بومین ویل فیر ایسوسیشن کی سچیف شانتہ تھاکور نے بتایا کہ ایک راکھی کو بنانے میں پانچ منٹ لگ رہے ہیں اور انہیں اس کام کو کرنے میں بڑا ہی آنند پرابت ہوتا ہے ایسوسیشن کی ادھکشاہ آسان تھاکور نے بتایا کہ ایسوسیشن کی مہلائیں ہر ورش خود راکیاں بنا کر انہیں شرحدوں پر تینات فوزیوں کے لیے بھیجتی ہیں ان راکھیوں کو انہوں نے نام دیا ہے سپیشل فوزی بھائی راکھی راکھیوں میں ترنگے والے بنائی جا رہے ہیں رشم کے تین رنگوں والے دھاگوں کا استعمال کر کے ان راکھیوں کا نرمان کیا جا رہا ہے آشا تھاکور نے بتایا کہ راکھیوں کی مادہم سے وہ ہمیشہ فوزی بھائیوں کی منول کو بڑھانے کا پریاس کرتی ہیں تاکہ انہیں شرحدوں کی رکشہ کرنے میں اور زیادہ طاقت مل سکے نشجد طور پر سرحدوں پر جو فوزی دیش کی رکشہ کے لیے تینات ہوتے ہیں انہیں جب دیش کی بہنوں دوارہ سپریم بھیجی گئی یہ راکھیوں ملتی ہیں تو انہیں پرابت کرنے پر سکون کچھ اور ہی ہوتا ہوگا یہ مہلائیں راکھیوں بنا کر اور انہیں بھیج کر اس بات کا سندیز دینے کا پریاس کر رہے ہیں کہ تیہاروں پر ہمیں ان ویروں کو بھی یاد کرنا چاہیے جن کی موجود کی سے دیش خود کو سرکشت محسوس کرتا ہے ہم میری مام ایک مہینے سے راکھیوں بنا رہے ہیں اور ایک راکھی کو بنانے کے لیے کم سے کم پانچ منٹ لگتا ہے تو ابھی تک ہم نے پانچ ازار راکھیوں بنائی ہے تو اچھا لگ رہا ہے ہمیں راکھیوں بناتے ہیں ہم ہر سال لکسینکوں کے لیے ایسے ہی راکھیوں بناتے جائیں گے اور ان کا ہنسلاف زائی کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے اور ان راکھیوں کا محتوی ہے کہ ہمارے ججوان دیش کسی مہوں پر رکھشا کر رہے ہیں ہماری ان کا منوبل بڑھانے کے لیے اور ان کے لیے یہ کہ ان کی پورے دیش میں سبھی ان کی بہنیں جو ہیں ان کے لیے اس طرح سے راکھیوں بنا کے بھیجے تاکہ ان کی طاقت بنی رہے اور دسمنوں سے لوہا لینے کے لیے وہ اپنا منوبل پوری طرح سے ان کا منوبل بڑھتا رہے اور اسی کے لیے ہم ان کو یہ سپیسل راکھیوں بھیج رہے ہیں یہ ہم نے پانچ ہزار راکھیوں جو ہم بنا رہے ہیں یہ پورا ہیمانچل ڈیفینس بومن بیل فیر ایشریشن کی مہیلہ ہے جو ان راکھیوں کو تیار کر دیئے ہیں